اللہ الرحمن الرحیم اللہم اِنَّا نَسْأَالُكَ الْعِلْمَن نَعْفِيَن وَعْمَلَى الْمُتَقَبَّلَن وَرِزْقُن تَيِّبًا اے اللہم نفع من علم اور قبول ہونے والا عمل اور پاکیزارک سکرک کا آپ سے سوال کرتے ہیں پیارے ویورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دل اتمنان پاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ قبر میں یہ انگلیاں روشن ہوں گی اور اندھیرے دور ہوں گے ہمیں اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تذکرے کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو ہم لوگ اپنے گھروں میں اللہ کی صفات سوچتے ہیں نہ اپنے بچوں کے سامنے بولتے ہیں تو عقیدہ اور اتقاد پھر کیسے ہوگا ایمان کے درجات اسی بات سے بلند ہوتے ہیں یعنی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے انسان کو جس سے محبت ہو وہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے پیارے ویورز آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ و برقات اللہ پڑھیں بعد میں الحمدللہ کہیں اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہیں شکریہ ادا کریں تو جزاک اللہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جزاک اللہ خیرین کا سیرہ کہا اس نے دینے والے کی جھولی خیر سے بھر دی پیارے ویورز کسی کو الویدہ کہیں تو فی امان اللہ کہیں چراغ بجھائیں یعنی لائٹ آف کریں تو انہا لیلہ ہی پڑھیں اور اگر کسی کی وفات کی خبر سنیں تو انہا لیلہ ہی و انہا الہی راجعون پڑھیں گھر میں رب کا تذکرہ بھی ہو جائے گا اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا اس کی معرفت بھی نصیب ہو جائے گی اور پھر اس بات کا بھی اندازہ کریں کہ اللہ ہمارے زندگی میں کتنا شامل ہے میرے ان اخلاق میں اللہ کتنا شامل ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے مجھے رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کا کہا ہے تو پھر یہ بھی سوچ لیں کہ میرے جو عمال اوپر جا رہی ہیں انہی کے احوال نیچے آ رہی ہیں پیارے ویورز اللہ سے ڈر کر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے کائنات کی پھر ہر چیز اس کو ڈراتی ہے اللہ نے تو فرمایا ہے کہ انسان میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو تم اللہ کے شکر گزار بن کے رہو جب دل میں اللہ ہوگا تو ملک الموت کے سامنے ہی اللہ موہ سے نکلے گا پیارے ویورز ایمان یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ ایمان تو بہت ساری چیزیں یعنی عقیدوں کا مرقب ہے جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا جو لا الہ تو کیا حاصل دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں